اریف چیسٹ کلینک ساہی وال سے ڈاکٹر آریف حسین آپ سے مخاطب ہوں آج ہم آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ ڈرائی پاورٹر انہیلر کو کیسے صحیح کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے بسیکلی پاکستان میں ڈرائی پاورٹر انہیلر کی مختلف ڈوائسز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں اس سے پہلے ہم نے کچھ ڈوائسز کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ تمام ڈوائسز سے پیشنٹ کا تارف ہونا ضروری ہے تاکہ انہیں اگر کوئی بھی ڈوائسز ان کے ڈاکٹر آریف کریں تو وہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کر سکیں تو جو ڈوائسز آج استعمال ہوگی کیپسیول بھی بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ تو آپ کے پریسکرپشن کے مطابق آپ کو کیمسٹ دے گا آپ نے وہی کیپسیول لینے ہیں ڈوائسز بھی مختلف ہوتی ہیں لیکن ڈوائسز جو ہے وہ جو بھی آپ کو ملے ہماری ویڈیوز میں تقریباً تمام ڈوائسز کا تارف ہوگا اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوگا تو آپ ان کو دیکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی جو ڈوائس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اسمان آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے تو جو کھولیں گے اس کو کیپ اور اس کے بعد جو ہے آپ کیپسیول جو ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے کیپسیول کو کھولنا ہے پریس کر کے نہ کھولیں بلکہ سامنے سے اس کو کھولنے اور اس کو سامنے سے اٹھا لیں اگر آپ کیپسیول کو پریس کر کے کھولیں گے تو کیپسیول پہ پریشر آئے گا جس سے وہ پچک جائے گا اور پچکا ہوا کیپسیول اس ڈوائس پہ اچھے طریقے سے استعمال نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ سے کبھی جو پچک جائے تو اس کو دوبارہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اسے گمالیں اسے کرلیں اس کا جو پچکا پن نکال کے آپ دوبارہ اس کو انسرٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو اب آپ کیپسیول کو اس جگہ پہ ڈالیں جو کیپسیول کے لیے بنی ہوئی ہے یہ دخواہ بھی دیں کیمرہ میں کہ یہ کیپسیول کے لیے ایک پرافر چیمبر بنا ہوا ہے اس چیمبر میں کیپسیول کو ڈالا اور اس کے بعد جی ریوائیس کو بند کر دیں ایک کلک کی آواز آئے گی اب آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اس کے بٹن کو تاکہ کیپسیول میں سراف ہو جائے اور پھر پورڈر آپ اس کے استعمال کے لیے چھیک ہو جائے گا اب آپ نے اس کو دانتوں کے اندر اچھے طریقے سے رکھنا ہے اور اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر ٹلٹ کریں اب آپ نے گہرہ اور لمبا سانس لینا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس سے آپ کو ایک آواز سنیں گی اور پورڈر آپ کے فپرے میں چلا جائے گا کچھ دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے سانس اندر روکیں اور ناک سے سانس باہر نکال دیں پھر ایک تیزی سے لمبا اور گہرہ سانس لیں اوپر کو دیکھتے ہوئے تاکہ جو اگر پورڈر کچھ بچ گیا ہے اس چیمبر میں تو وہ بھی آپ اندر اپنی سانس کی نالے میں کھینچ سکیں تو چند سیکنڈ کے لیے سانس روکیں پانچ سے دس سیکنڈ کافی ہیں اور ناک سے سانس باہر نکال دیں اور اس کے بعد آپ نے کلی ضرور کرنی ہے تھوڑا سا موہ کڑوا ہوگا تو کلی ضرور کر لیں تو اس کے بعد عثمان ایک دفعہ ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ کیپسیول خالی ہو چکا ہے جا نہیں تو پیشنٹ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جب آپ استعمال کر لیں اس کے بعد اپنا کیپسیول پہلے بھی دیکھا کریں کہ اس میں پاورڈر ہے جا نہیں اور بعد میں بھی دیکھیں کہ پاورڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جا نہیں تو اس طرح یہ آپ کا پروپر اور اچھے طریقے سے انہیلر استعمال ہو جائے گا شکریہ شکریہ